بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی ایوان نمائدگان سے منظوری کے بعد چند ہی گھنٹوں کے بعد پاکستان میں امریکہ کے ڈپٹی چیف آف دی مشن نے یہ بیان دیا ہے کہ اسامہ بن لادن اور مولا عمر پاکستان میں ہیں اور مولا عمر کوئٹا میں بیٹھ کر افغانستان میں امریکی افواج پر حملے کروا رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کے دفترے خارجہ نے امریکی ڈپٹی چیف آف دی مشن کے اس بیان کو مسترد کر دیا اسے بے بنیاد قرار دیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے ایک طرف پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیری لوگر بل کے ذریعے پاکستانی عوام کی خدمت کی جائے گی دوسری طرف پاکستان کا دفترے خارجہ امریکی ڈپٹی چیف آف دی مشن کے بیانات کو چھٹلا رہا ہے ایک بہت کنفیون ہے اور سب سے بڑا جو پاکستان میں سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کی فوج کو اگر ملائے جائے تو وہ ایک لاکھ اکیس ہزار سے بھی زیادہ بنتی ہے نیٹو ٹروپس ہیں چونسٹھ ہزار پائنسو اور امریکی فوج ہے ستاون ہزار اور تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ فوج افغانستان میں موجود ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ساری ڈی سٹیبلیزیشن پاکستان سے ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس صورتحال میں امریکہ قبائلی علاقوں کے بعد کوئٹا پر بھی ڈرون حملے شروع کر دیتا ہے تو کیا یہ ہماری حکومت جس پہ این آر او کا ٹیگ لگا ہوا ہے یہ امریکہ کو کوئٹا میں جاریت سے روک سکتی ہے ان اہم معاملات پر آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب تصنیم قریشی صاحب وزیر مملکت برائی داخلہ پیپلز پارٹی سے تعلق جناب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور جناب رسول بخش پلجو صاحب عوامی تحریک کے سربراہ سینئر سیاستدان وکیل یہاں پر پاک جانہ انسیچوٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے اور آج ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے بہت شکریہ پلجو صاحب تصنیم قریشی صاحب ایک طرف تو کیری لگر بل کی منظوری کے بعد حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا پاکستان میں انقلاب آگا ہے دوسری طرف امریکہ کا ڈپٹی چیف آف دی میشن اسلامباد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ملہ عمر کوئٹہ میں موجود ہے اور وہیں سے بیٹھ کے افغانستان میں کاروئیاں کروا رہے ہیں کون سچا ہے آپ یا امریکہ کا ڈپٹی چیف آف دی میشن دیکھیں جی انہوں نے کوئی کنفرمیشن اس بات کے حوالے سے کہ کوئٹہ میں ملہ عمری اور سامہ کے بارے میں نہیں کہی انہوں نے اپنا اندازہ پیش کیا ہے لیکن بلکل جیسے ہمارے بزارت خارجہ نے کہا ہے خارجہ آفیس والوں نے وہی بات ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات قطن نہیں ہے اور اگر کوئی ثبوت ان کے پاس ہیں تو وہ ہمیں دیں تو باقی وہ اپنا خیال کا اظہار وہ کر سکتے ہیں ان کو ازادی ہے ان کو کسی کو بھی ہم روک نہیں سکتے تو اس میں بلکل جو دوسری بات کہہ رہی لوگ ربیل کے حوالے سے آپ دیکھی ہے کہ بڑا انقلاب آ گیا دیکھیں سب سے پہلے آپ میں سمجھتا ہوں اس موجودہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ان ٹراکٹوں کو یہ ریلائز کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا جو ایکنومیکل لاس ہوا ہے یہاں پہ 35 اور 24 ارب ڈالر کا ہے اور وجہ اس کے کہ وہ جنگ دہشگردی کے حوالے کے ساتھ کہ 35 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اس کی طرف میں آ رہا ہوں ڈیٹیل میں تو بات یہ ہے کہ جو یہ اتنی کاوش کے بعد اتنی کوشش کے بعد جو یہ لیا گیا ہے 1.5 بلین ڈالر تو اس کے بعد کریٹیسائز ہو رہا ہے کسی مختلف طریقوں کے ساتھ یہ کار جا رہا ہے کہ خود مختاری بیج دی کبھی کچھ کار جا رہا ہے ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے موجودہ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں جو خون دے کر اپنا خون اور گردنے کٹوا کر یہاں پر ہم بیٹھے ہیں قربانیاں دے کے بیٹھے ہیں تو ہم اتنی آسانی سے ملک کی خود مختاری کا سودہ نہیں کر سکتے قطن بھی نہیں یہ ایک پروپیگنڈے ہیں اور یہ مثلا پولیٹکل ایچیومنٹ کی کوشش ہوتی ہے دوستوں کی تو اس میں سب سے بڑی بات ہے جو ایک اٹومک پاور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہوا اس میں انہوں نے اٹومک ٹیکنالوجی کے حوالہ سے کہ اس کو انہوں نے بین نہیں کیا آپ کو جو اٹومک آپ کا پھلاو ہے اس کو نہ آپ اچھا سمجھتے ہیں نہ ہم اچھا سمجھتے ہیں اور کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو پھلاو ہوگی دوسرے ممالک کو اس کی دی جائے تو اس کے اوپر جو ایک بحث چھلی ہوئی ہے چاند دنوں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہنی لوگر بل کی جو آپشنز تھی وہ ایک قدیر کے حوالے سے اور پھر انڈیا کے حوالے سے وہ بھی ویڈڈرا ہو چکی ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی جنہوں نے ان پانچ پوائنٹ پر جو یہ گرانٹ ہے وہ استعمال کی جاتا ہے گیری لوگر بل بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو اس میں خام خواہ ایک پروپر کرنا کر کے عوام کو خوف زدہ کرنا اور غلط گمرہی کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے تمام پولیٹیشنز کو درپور اس میں بیٹ کے ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے تصریم قریشی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیری لوگر بل کی منظوری موجودہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے خام خواہ آپ اس کو اس کو متنازہ نہ بنائیں آپ ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں پہلے تو میں تھوڑا سے ذرا سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتو ابھی آپ نے بتایا کہ افغانستان میں کتنی امریکہ کی فوج ہے آپ نے بتایا کہ نیٹو کی جو ٹوٹل فورس بنتی ہے کوئی چونسٹ ہزار پانچ سو اور امریکہ کی فوج ہے تقریباً ستاون ہزار ٹوٹل ملاگ بنتی ہے ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو ایک لاکھ اکیس ہزار فوج کا ان کا سلانہ خرچہ سو ارب ڈالر ہے سو ارب ڈالر ہماری ایک لاکھ بیس ہزار فوج اب سارے اس سارے ویسٹن بورڈر کے اوپر ساری جب ڈپلائمنٹ دیکھ لیں سوات ملا کے ہماری ایک لاکھ بیس ہزار فوج جو دو ہزار چار سے پہلے ایسٹن بورڈر پہ تھی آج صرف اور صرف یہ امریکہ کی جنگ کے اندر انوالو ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس میں فیٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار چار سے پہلے کوئی ملٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں تھا جنرل اورکزہی جب اپنی فوج لے کے گئے وزیرستان میں تو لوگوں نے گلوں میں ہار ڈالے واقع کباری لوگوں نے تو کوئی ملٹنٹ طالبان نہیں تھا آج اگر ہم اس دلدل میں فسے ہوئے ہیں یہ ایک لاکھ بیس ہزار فوج اپنے لوگوں کے اوپر ہمارے بچارے فوجی بھی مر رہے ہیں ہمارے شہری مر رہے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ گھروں سے نکل گئے ہیں یہ صرف اور صرف کسی اور کی جنگ لڑ کے آج ہمارا یہ حال ہے اب ابھی جو فگر آپ نے کوٹ کی حکومت کہتی ہے پینتیس عرب ایک فگر یہ بھی ہے کہ پینتیس عرب سے پچاس عرب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے اس جنگ کا پچاس عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور ہمیں ایڈ جو مل رہی ہے پوری فوج ایک لاکھ بیس ہزار کو ڈیڈ عرب ڈالر ادھر سو عرب ڈالر اور جو ٹوٹل یہ جو یہ اب کیری لگر بیل ہے یہ ڈیڈ عرب ڈالر آ رہا ہے اور اس کے اندر کئی ایسی خوفناک کنڈیشنالٹیز ہیں مثلا کہ جی فوج انٹریفیر نہیں کرے گی آپ کی جوڈیشری اور آپ کے پلیٹیکل پروسس میں کون ویریفائی کرے گا کون فیصلہ کرے گا کہ جی فوج کر رہی ہے انٹریفیر نہیں پھر کہ جی اگر نیبرنگ ملکوں کے اندر نیبرنگ ملک کا مطلب انڈیا وہاں جس سمجھوتا ایکسپریس ٹائپ اگر خود ہی اندرستان نے دھماکہ کروا دی جو اپروو ہو گیا کہ انہوں نے خود ہی کسی کرنل نے کروایا تھا وہ پاکستان کیری یہ جو یہ جو لگر بیل ہے یہ کینسل ہو سکتا ہے اسی کے اوپر کہ جی آپ نے اداشت گردی کر دی پاکستان سے کون ویریفائی کرے گا میں کہہ صرف ایک چیزہ ہوں پہلے تو یہ ایک شرمناک قسم کی غلامی ہے کوئی سورن ملک رہا تک کسی اور کی جنگ میں پھر کہتا ہے ہماری جنگ ہے کوئی سورن ملک ایسی سٹیٹمنٹس نہیں ہے جو اس کی آئی ہے این پیٹرسن کی بھی اور یہ جو ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے بھئی اگر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں پاکستان پہ کہ اسامہ بن لادن اور وہ کوئی ایویڈنس پاکستان میں ہے آپ ایویڈنس دے اور اگر آپ ایویڈنس نہیں دے رہے ساری دنیا کے اندر آپ نے پاکستان جو نو گیارہ میں نہ کوئی پاکستانی انوارڈ تھا القاعدہ افغانستان میں بیٹھی تھی ساری دنیا میں آپ ہمارا بیڑا غر کر رہے ہیں کہ جی ٹیرر سٹیٹ ہے یا ٹیررزم ہے ہب آف ٹیررزم ہے اور ہم صرف اور صرف ڈالرز کے لیے یہ ڈیڈر اف ڈالر کے پیشے اپنا بیڑا غر بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی عوام کی نہیں صرف بڑھ رہی آج آج اگر وہ جو سارے جو اپنے بھانے مار رہے ہیں افغانستان میں مار کھا رہے ہیں وہ اسی فیصد آج افغانستان طالبان کے نیچے ہے تو ایک پنچنگ بیگ ملا ہوا ہے پاکستان کیونکہ ہم ڈالروں کے پیچھے ان کے گھٹنوں پر بیٹھے ہیں وہ جو مرضی کہہ دیں کس سفیر کی یہ جرت ہے کہ آپ کی ایسی سٹیٹمنٹ دیں بے بنیاد سٹیٹمنٹ دیں سامہ بھی یہاں بیٹھا ہے اور ملا عمر بھی یہاں بیٹھا ہے رسول وقش فلیجو صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کیری لوگر بل کے بارے میں آپ کے جو سندھ کے دونوں نے سندھ کے لوگ کیا وہ خوش ہیں کہ موجودہ حکومت نے بہت بڑی اچیویمنٹ حاصل کی ہے کیری لوگر بل کے ذریعے جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے انیس سو چھے میں جب مسلم ڈیگ بنی کی تو اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں تھا کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان بلا ہو بات بڑتے بڑتے پاکستان تک پہنچ رہی ہے یہ بات بھی اس طرح ہے اب یہ بڑتے 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 سارا پاکستان ختم ہو جائے گا ان کو ہیں کہ تھوڑا زامین بھی بھی دے دو تھوڑا زامین بھی دے دو وہ کہیں کہ ادھر ہم آدمی لگائیں گے وزیرزم پھرانے کو رکھو پھرانے کو رکھو یعنی یہ